اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسج جعوید خان اہلیان حلقائن سولہ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ہزارہ کمی مماز سے تلق رکھتا ہوں اور ہزارہ کمی مماز کی طرف سے میں نمزد امیدوار ہوں حلقائن سولہ کے لیے انتخابی نشان تتلی ہے میرا جیسا کہ اس ایپٹ آباد کے غرط مند ویور بزرگوں دوستوں نجوانوں ماں و بینوں کے علم میں ہے کہ یہاں پہ زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے انیس مارچ کو اور اس میں مختلف جو امیدواران ہیں وہ میدان عمل میں موجود ہیں اسی طرح ہزارہ کمی مماز بھی یہاں پہ اپنے منشور اور ویجن کے ساتھ میدان میں موجود ہے میں آپ تمام غیرت مندوں سے مخاطب ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس زمنی الیکشن جو این اے سولہ کے اوپر ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف کرکردگی کی بنیاد پہ وارڈ کاسٹ کرنا چاہیے اور ماضی کے دور میں جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ کسی بھی پارٹی کی رہی اس نے اس خطے کو اس اپٹاباد کو اس حلقے کو عام آدمی کو کیا دیا اس کو ضرور ملوز خاطر رکھنا چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے آٹھ دس سال کے اندر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اور لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جمع کیے گئے یا عوام الناس یا دیگر سرکاری جو ہماری املاک تھی ان کو گروی رکھ کے بیرونی دنیا سے ایک وقت تھا آج سے دس سال پہلے یہ صوبہ ہمارا ستانوے ارب روپے کا مکروز تھا آج ایک ہزار سنتالیس ارب روپے کا مکروز ہے دس سالوں کے اندر یہ پی ٹی آئی کی بہت عالی شان کر کردگی رہی کہ انہوں نے صوبہ کو کرز کی جو ہے وہ اس میں دھکیلا اور عوام الناس کی اوپر ہم تمام متوسط طبقے کے لوگوں کی اوپر مہنگائی کا بم گرانا شروع کیا مختلف ٹیکسز لگا کر انہوں نے ہمارا جینا دو بر کیا اور میں جہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی صوبہ میں جو کر کردگی ہے اس کو سامنے رکھتا ہوں وہاں پہ میں مرکز کو بھی ضرور ملوز خاطر رکھوں گا اور میں ضرور ان غیرت مند لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے عدوار گزرے ہیں جس جماعت نے بھی اس پاکستان کے حکومت کی ہے اگر شروع سے لیں تو آج سے پچتر سال پہلے ایک نو ملوز ریاست کے اوپر بلکل ایک روپے کا بھی کسی کے اوپر کرز نہیں تھا اس ریاست کے اوپر آج پچتر سال بعد یہ ہمارے سیاسی تمام وہ جماعتیں جو آئے ہمارے ہم درد بن کے ہمیں سبز باغ دکھائے اور ان لوگوں نے آج ہمارے اگر کوئی غریب ہے ریڈی بان ہے کوئی جھمپڑی لگا کے کوئی روڈ کے اوپر تنبو لگا کے رات کو سونے والا بھی ہے تو اس کا بھی پیدا ہونے والا بچہ ڈائی لاکھ روپے سے زیادہ کا مگروز پیدا ہوتا ہے یہ ظلم اور نائنصافی کسی طور اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے سود مند نہیں ہے نہ اس سے پہلے تھی نہ آجا اور نہ آئندہ ہوگی میری آپ سے درخواست ہے آپ نے ہر دور میں مختلف جماعتوں کو آزمایا کہ کوئی پنجاب سے کوئی سندھ سے کوئی کیپی سے ہر ایک علاقے کی جماعت کو آپ نے موقع دیا اس کے امیدوار کو کامیاب بنایا کہ شاید ہمارے یہاں کے جو لوکل مسائل ہیں وہ آلو سکیں میں نجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اس علاقے کے اندر ہماری ان حکومتوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک یونین کنسل کے اندر ایک ایک گراؤنڈ دیں گے ظلم یہ ہوا کہ پچھلے دس سال کے اندر اس اپٹابات کے اندر جو گراؤنڈ آویلیبل بھی تھے جو ہمارے نجوانوں کو کھیلنے کے لیے موقع فرام کرتے تھے وہاں پہ لوگ جا کے اپنی صلیتوں کو بروے کار لاتے تھے اور سب سے بڑھ کر منشیات جیسی لعنت سے بہت محفوظ تھے آج دیکھیں وہ گراؤنڈ باند ہو چکے ہیں یہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے سپیکر صاحب سمیت یہ تمام سیاسی لوگ آتے ہیں میدان میں اور الیکشن کا نعرہ استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے لیے یہی کالج گراؤنڈ اور یہ دوسرے تیسرے گراؤنڈ دو چار روز کے لیے کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے یہ اقتدار میں جاتے ہیں یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں اس کے بعد یہ گراؤنڈ پھر باند ہو جاتے ہیں میرا اس حلقے کے عوام کے لیے یہ پیغام بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس اسمبلی کے زمنی الیکشن کے بعد اس اسمبلی کی مدت آپ چاہیں تو تین تین مہینے کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ آپ سے کہتے ہیں ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تین مہینے کے لیے اسے ہی آپ ہزارہ کمی ماز کے اس امیدوار کے اوپر اعتماد کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ جو بنیادی حقوق تھے وہ جو بنیادی مسائل تھے ان کی بازگشت آپ کے گلی کوچوں سے اٹھ کر ایوان بالا میں اگر آپ کو نہ سنائی دی گئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی بھی اپنا یہ چہرہ اور اپنے ان الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ لوگ ہم پہ ہمارے اوپر اعتماد کریں ہزارہ کمی ماز کو ایک موقع دیں انشاءاللہ انیس مارچ کو ہونے والے سیلیکشن میں نوجوان اور بزرگ ہمارے دست و بازو بنیں اور وار سپورٹ کی طاقت سے ہمیں جو ہے وہ اپنی اس علاقے کی خدمت کا موقع دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ